آگے بڑھیں گے بڑی خبر انڈی اے سنسدیہ دل کی بیٹک سے جڑی ہوئی ہے پردان منطری نرین موڈی کے ادھیکشتہ میں آن صبح ساڑھے نو بجے کے قریب یہ میٹنگ ہوئی ہے پی اے موڈی کا عبینندن سبھی نیتاؤں کے ذریعے کیا گیا انڈی اے کی یہ سنسدیہ دل کی بیٹک تھی اور جیسا تصویروں میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر انڈی اے کے گھٹک دلوں کے بڑے چہرے یہاں پر مہنچے سنسدوں کے ذریعے ردان منطری کا عبینندن کیا گیا پی اے موڈی کی ادھیکشتہ میں ہی یہ میٹنگ ہوئی ہے ردان منطری نرین موڈی کے ذریعے کہا گیا کہ سردن کے بیتر سنسدوں کے ذریعے اپنی بات کہنا اچھت انداز میں بہت زیادہ ضروری ہے حالانکہ انہوں نے راہو گاندھی کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے اپنے سنسدوں کو یہ ضرور کہا کہ گریمہ میں رہتے ہوئے سردن کے بیتر اپنی بات رکھنا ضروری ہے موڈی چونکہ تیسری بار لگاتار دیش کے پی ایم کے طور پر چلے گئے ہیں لگاتار تیسری بار انڈیے کی سرکار بنی ہے یہاں انڈیے کا الگ الگ نیتاؤں کے ذریعے ان کا سواغت عبینندن کیا گیا خونوں کا ہار پہنائے گیا انڈیے سنسدیہ دل کی میٹنگ آج صبح ساڑھے نو بجے ہوئی ہے اسی وقت کی تصمیریں سامنے آئی ہیں ایک طرف سردن کی کارباہی بھی جاری ہے کچھ پرتکریہ آئے اس پر سامنے آئی ہیں پاکش اور بیپاکش دونوں سائیتز خونی ہیں پاکش دونوں ساڑھے نو بجے کی سانساد کمل جیت سیراوات جو پہلی بار جیت کر کے آئے ہیں اور آج سانسدیہ دل کی بیٹھک میں شامل ہوئی ہے اور دہن منترین آپ لوگ کو کیا سندھشتی ہے آدھانیہ بی ایم سامنے آج پر کیا انڈیے کی پہلی بیٹھک تھی تو سب لوگوں سے ایک برچات پر بیٹھک تھی اور ہم رضو کو سمجھا ہے کہ ایک اچھا پارلیمنٹی بننے کے لیے ہمیں پوری مہرد کرنے چاہیے چھتر کے اوپر میں گھان دینا چاہیے ہر بیشے کے اوپر اپنی نالج بڑھانے چاہیے اور لگاتا لوگوں کی سیوا کے لیے الگ الگ چھتر میں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا جمین پر ہیں تو ایک بڑے کے نامے ہمیں پورا مادرشن آدمی ہے ہمارے ساتھ کیندرے منتری چراج پاسفان ہیں جو کہ روک جنسکری پارٹی رام گلاس کے راستے درشمی ہیں آج جو انڈیا کی بیٹھک ہوئی چراج جی اس میں پردھان منتری نے کیا باتیں رکھی کس طرح سے ایک پردھان منتری جی نے سے مارک دشن دیا انڈیا کے تمام گھٹک دل وہاں پہ موجود تھے سنسدی دل کی بیٹھک تھی ہر ایک سنسد وہاں پہ موجود تھا دیکھ پردھان منتری جی کا ایک اپنا لمبا انبھاو رہا ہے ان کے انبھاو سے ہر ویکٹی کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہر بار اپنے انبھاو سے وہ کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں میں تھرڈ ٹائم میمبر پارلیمنٹ ہوں پر اس کے باوجود ان کے انبھاو سے کوئی تلنا نہیں کر سکتا ہے پندرہ سال ایک راجے کے مکھے منتری رہے پچھلے تین بار سے دیش کے وہ پردان منتری ہیں تو ایسے میں ان کے انبھاو کا لاف سب کو ملے اسی دیش کے ساتھ آج یہ بیٹھک رکھی گئی تھی ہم لوگوں نے حال فلال کے دنوں میں سنسد میں کئی پرمپراؤں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے سنسد کی مریادہ کو جس طریقے سے وپکش نے الگ الگ وشو پر کم کرنے کا پریاس کیا بھلے وہ سپیکر کے چناؤں کے دوران ہو یا کل جس طریقے سے الوپی کا سمبودن رہ ان تمام وشو کو لے کر چنتا ہے ایسے میں انڈیا کے ہر ایک سانسد کا آچرن کم سے کم صحیح رہے مریادہ پونڈ رہے ایسے میں پردھان منتری جی کے مارک گرشن ہر سانسد کو لاب ملے گا اسی ادیش کے ساتھ آج یہ بیٹک رکھی گئی سنجی جی پردھان منتری نیاند موڈی نے پہلے انڈیا کی بیٹک لیا انہوں نے کیا کچھ کہا پردھان منتری جی نے کہا کہ اس کے جہاز میں کسی لی سرکار یہ سیکنڈ ٹیم موقع ملا ہے کہ تھرڈ ٹیم ان کو سرکار بنانے پہلے جو نیرو جی بنے اس سمائے ستنٹتہ ملی تھی دیش میں ایک الگ محول تھا اور پہلی بار اس سمائے تو آپ کو کوئی بپکش بھی ایسا نہیں نو میڈیا ایسا تھا سوسل میڈیا تو تھا ہی نہیں آج کے ڈیٹ میں جس طرح کا اپنے پرکشا لوگوں کو دینا پڑتا ہے ہر ایک دن جس طرح کا جھوٹ کا پرچار کیا جاتا سید اس سمائے ہی سب چیزیں نہیں تھیں جس کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا بیجے ہے یہ پری پول ایلائنس میں ہم لوگ لگوک تین سو سیٹ جیتے ہیں یہ پری پول ایلائنس ہے اور اتنی بڑی وکٹری ملی ہے ہم لوگوں کو یہ تھرڈ ٹرم ہے تیسری بار موکہ ملتا ہے انہوں نے بھی پکش کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے ملکل تو دکھائی پر رہا ہے تو دکھائی پر رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ایک بار جنٹا کو جھوٹ بول کر کے غلط بیانی کر کے اپنی بات کو اکڑ لیے اب جنٹا بھی بات سمجھ رہی ہے جنٹا بھی ڈونڈ رہی ہے کہ کہاں ہمارے کاؤنٹ میں پیسہ دے رہے ہو کم سکم اپنے راج میں تو جا کر کے کھٹا کھٹ پیسہ دو آخری سوال انہوں نے ڈی ایک کا ایک سپوکس پرسن ہو جو بات کو رکھ اس طرح نہیں کہا کہ آپ اس میں کوڈنیشن کر کے بات رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے لوگ جو جاتے ہیں ایک کوڈنیٹیڈ افٹ جو ڈی اے میں جتنے پارٹنر ہیں ان میں ایک کوڈنیشن ہو اور آپ اس میں باتچیت کر کے بات دنیا منوہر کے سری انڈیا نیوز دلی ماما آج کیا کچھ خاص باتچیت رہی پردھان منتری کے ساتھ ڈی اے کی اب تیسری بار پاوو میں آنے کے بات پہلی بیٹک رہی کیا کچھ گروہ منتری پردھان منتری کی طرف سے آپ دیکھ سکتے کہ ہمیں دیش کا مانڈیٹ ہمارے ساتھ ہے تیسری بار ہم نے ایک اچھے ڈھنگ سے ہماری بہومت کے ساتھ سرکار بنی ہے یہ کہتے ہاں سکھ جیت ہے اس کے بارے ہماری بات ہوئی ہماری بات ہوئی کہ آگے ہمارا پردھان منتری جی نے ہمیں اپنا مارک درشن دیا آگے ہمارا آچرن کیسا رہنا چاہیے ہم سب یہاں پہ چناؤ جیت کے پہنچتے ہیں کڑی محنت کر کے پریشترم کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں پہ اپنے پردیش کے دیش کی اور چھیتر کی بات کرنے کے لئے پہنچتے ہیں تو ہماری کو آگے اپنے سمیہ کیسے کرنا پارلیمنٹ میں رہے کے زیادہ سمیہ ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے پردیش کے لئے اپنے چھتر کے لئے پرس ٹائم اپنی گولوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ بولنا ہے اور اپنی بات کو بے باقی سے رکھنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے ہمیں پردان منتری نے ڈی اے کی بیٹھ کو سمجھ ہو کیا بات نے کہیں پردان منتری جی نے ڈی اے کے سبی سانسدوں کو کہا کہ ہم لوگوں نے سانسد کے باہر سانسد کے بیتر ایک جو ٹھوکر ایک پریوار کے طور پر مل کر کام کرنا چاہیے اور اپنی باجو طاقت کے ساتھ رکھ چاہیے ہم نے وکاس کے کام کیے ہیں سانسد انہیں بھی اپنے شیطر کا وکاس اور سرکار کی کی ہوئے کاموں کے اپل باجیوں کے بارے میں لوگوں تک بات پہنچانا چاہیے آخر سوا آج سنسد دل کی بیٹھا پردان منتری نے کہا کی راحل گاندی کا جیسا بیوار رہا ویسا کیا کیا دنیا کو پتہ ہے نفرت کے لابے کوئی بات آپ کرتے نہیں مجرہ آج 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 گائے کتا بلی آپ ہی بولتے ہیں کیا بات